نمشکار آپ سب کا میرا جوٹیب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمر جو ہے 39 پلس ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ میں اپنی لائف میں کتنا میرا جو کام ہوگا وہ کتنا بڑھ سکتا ہے ہزبنڈ کی طبیعت خراب رہتی ہے ان کے پروفیشن میں دکت آتے رہتی ہے وہ آگے جا کر ان کی لائف میں کیا لکھا ہے بچوں سے جو ہے میرے کو سکھ ملے گا نہیں ملے گا میں بچوں کی جمعیداری پوری کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی سسرال پکش سے کیسا رہے گا میرا یہ چیزیں پوچھی ہیں اور ہاتھ دیکھ کر اہوہ کیسے ایسے ہاتھ بھی آتی ہیں کمال ہو گئی دیکھو بڑا عجیب لگتا ہے لائف میں کی سٹرگل جو ہے نا سٹرگل کا پیمانہ وہ لگاتا رہی چلتا جا رہا ہے یہ جو بنا ہوا ہے نا یہ سائن یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن ان کے ہاتھ میں بھگوان نے نا ایک opportunity نا ان کے لائف میں دے رکھی ہے مسیبتیں بہت ہیں ہر جگہ ٹرگل بن جاتا ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسیبتیں آتی ہیں لیکن یہ سٹینڈ کر لیتی ہیں آئیں گے یہ سمجھ سائن یہ والا جو ہے یہ سائن اچھا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے disturbance بہت زیادہ پرشانیاں پرشانیاں دیکھو میں ابھی آپ کو چیزیں سمجھاؤں گا تو آپ کو خود سمجھ آئیں گی یہ کس طریقے سے formations بنائی ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے ان کے گرو پروت پر دیکھو سب سے پہلے یہ ایک سائن یہ والا سائن یہ کٹ کا نشان ہے نا یہ کٹ کا نشان ہے یہ 11 years ہے 11 years اب اسی کے ساتھ ایک یہ سائن آیا ہے یہ یہ سائن ہوتا ہے تو occasion کے لیے ہوتا ہے اس کو میں بچوں کے ساتھ جوڑتا ہوں میں نے ان کے بھائی کے ساتھ جوڑا تھا بھائی یا بہن لیکن یہ کالا ہے میں نے کہا ان سے کچھ ہوا ہوگا یا آپ کی مدر کو کچھ ہوا ہوگا تو ان کا بھائی پیدا ہوا تھا جس کے قارن ان کی مدر کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی یہ وہ ٹائم پر اٹھا ہے اب یہ سائن کا مطلب سمجھ لو یہ سائن یہ جب آتا ہے نا یہ پرشانیاں لے کر آتا ہے چودہ اور پندرہ سال اب یہ والا ٹائم پیرڈ ہے اس پر ایک یف کا نشان آ گیا سولہ سے سترہ سال پر یہ دیکھو یہ چودہ سٹڈی کا یہ پندرہ یہ سولہ اور یہ سترہ اس پر یف کا نشان ہے تو یہ کیا ہے سٹڈی میں دکت دکت اب سمجھو اب اس والے سائن پر آپ کو کیا لگ رہا ہے اس والے سائن پر یہاں سے ریکھا آئی نہیں اور یہ ریکھا ٹرن کری نہیں یہ دیکھو ایسے کر کے ایسے ایسے جاری ہے نا یہ جاری ہے اس جگہ پر دیکھو اس جگہ پر ٹھیک ہے اس جگہ پر دیکھو یہ یہ ہو رہا ہے اب یہ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں اپنی سٹڈی سے ریلیٹڈ نہ دور جانا چاہتی ہیں یا ٹریولنگ آئے گی اب وہ میں آپ کو لیفٹ ہینڈ پر دکھاؤں گا لیکن یہاں پر وہی فارمولے چھپا کر رکھے گئے ہیں چھپا کر رکھے گئے ہیں یہاں پر اٹھارہ سے انیس سال کے بیچ میں ٹھیک ہے اٹھارہ سے انیس سال کے بیچ میں اب دیکھو اس کے بعد ایک ریکھا ایسے آئی اور اس نے ایک ٹرینگل بنا دیا یہ ٹرینگل بنا دیا اور اس یہاں پر ایک دکت دے دی یہ ہے ان کے گھر پر کوئی بیمار ہوگا تیس میں سال پر تیس میں سال پر کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا اب اور آگے سمجھتے ہیں دیکھو آپ دھیان دینا ان کی لائف میں یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ اور ایک یہ یہ ہے چوبیس اور پچیس چوبیس اور پچیس سال یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے کوئی نہ کوئی بیماری کی ریکھا بھی چل رہی ہے اور یہ چھبیس میں سال ہے یہ ٹرن کر کے گئی ہے یہ ریکھا تو یہاں کچھ نہ کچھ ان کی جاب سے ریلیٹڈڈ کوئی بیماری سے ریلیٹڈ یہاں پر ہوگا یہاں پر بیماری بھی ہوگی جاب بھی ہوگی اب اسی پر ایک ریکھا چھبیس کے بعد اوپر سے چھوٹی سی اوپر سے اس ریکھا کو ٹچ کر دیا سمجھتے رہو ٹچ کر دیا سمجھتے رہنا نیچے ایک ٹرینگل بنا دیا ہو ہو ستائیس سال پر ایک چھوٹا سا ٹرینگل بھی بنا دیا تو یہاں پر ایک بڑی کمپنی میں انہیں کام کرنے کا ملے گا آفر سمجھ رہے ہیں اب اس کے بعد اس پر ایک اور ایمپیکٹ آ گیا یہ ایمپیکٹ کیا کرے گا پھر کوئی بیمار کر دے گا اٹھائیس سال پر اٹھائیس سال پر پھر کوئی بیمار ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں اچھا اب اور دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں اور کہاں کہاں پر چیزیں ہیں پہلے میں لیفٹ ہنڈ دکھا دوں آپ کو یہ چیزیں لیفٹ ہنڈ پر بھی ہیں دیکھو یہاں پر ابھی بہت سے سائن چھپے ہوئے ہیں پر لیکن میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ ان کی کیلکولیشنز کو کیسے پکڑتے ہیں یہ بیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ یعنی یہ والی جو لائن آئی ہے یہ انیس سال کی ہے یہ انیس سال کی ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ انیس سال کی ہے اب میں کلوز اپ لے رہا ہوں ٹھیک ہے میں کلوز اپ لے رہا ہوں سمجھتے رہا دیکھو یہاں پر کیا چیز بنی ہوئی ہے پہلے یہ سمجھو یہ ایک ریکھا ایسے کر کے ترن کر کے بنی ہے ایسے کر کے ترن بنی ہے یہ ایسے کر کے بنی ہے یہ اٹھارہ سے انیس سال ہے اٹھارہ سے انیس سال ہے تو یہاں پر آپ بولو گے نا کہ یہاں پر آپ کہیں دور سٹڈی کرنا یا کچھ کرنا چاہ رہے ہو جانا چاہ رہے ہو ٹریولنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی اچھا اب میرے کو کیا آپ کو دکھانا تھا وہ جرہ سمجھ لیتے ہیں چیزوں کو دیکھو جب جب کوئی بھی آپ کے جیون ریکھا کے نیچے اگر کوئی بھی چیزیں بن رہی ہیں اور وہاں سے کٹ کے نشان لگا رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوتا اس میں ڈسٹربنس ملتی ہے آپ کو ڈسٹربنس ملتی ہے آپ کو اب دیکھو یہاں یہ کب سے لگنے شروع ہوئے یہ سمجھ جو ہے تیس سال ہے یہ بھی ہے آپ کو دکھت یعنی ہے ہیلتھ پرابلم ہے یہ والا جو ٹائم پیرڈ آپ کی جاپ کے لیے آپ چینج کروگے سمجھتے رہو اس کو بھی چینج کروگے اب اسی سمجھ پر پیچھے ڈسٹربنس گھر پر دکھت آ رہی ہے یہ دیکھو یہ چمک کرے کھا ہے بیماری بھی آئے گی آئے گی یہ اس کو اس ڈھنگ سے سمجھا کرو اس ڈھنگ سے سمجھا کرو اب دیکھو اس میں 39 اور 30 سال بہت اہمیت والے ہیں 39 سے 30 سال وہ میں بھی بتاؤں گا کیسے اس کے پیچھے بہت ریزن ہے ان چیزوں کو بڑے تسلی سے سمجھا کرو دیکھو یہ 30 کے بعد یہ ریخہ 32 سال پر ایک سکوئر بھی بنا رہی ہے یہاں اوپر بھی اٹھ رہی ہے اور پیچھے سے ایک ریخہ اسے کاٹ بھی رہی ہے اس کے دو مطلب ہیں ان کے دو مطلب ہیں اب ان کے مطلب کیا ہے پہلے جو سمجھ لو یعنی اس وقت کوئی پیچھے سے بیمار وقتی ہے کوئی بیمار وقتی ہے وہ بیمار پڑے گا بیمار پڑے گا 32 سال یعنی یہ ریخہ نے کاٹا نہیں اور یہ ایک راہو ریخہ کا پارٹ بن گئی ان کے جیون ریخہ کو انہوں نے کاٹ دیا میری بات سمجھ آرہی ہے اچھا اب مدہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں 31 سال کی ریخہ کو سمجھتے ہیں دیکھو یہ ہے 30 سال اس ریخہ پر اس ریخہ پر ایک یہ ریخہ سمجھتے رہنا اور اس کے بعد یہ ریخہ یہاں پر جوائنٹ مارکر بیٹھی ہے پیچھے سے ایسے اس کا مطلب 31 پر کچھ نہ کچھ کام سے related چیزیں کریں گی اور کچھ changing کرنا چاہیں گی پوچھو کیسے اسی ریخہ پر یہ turn کی ریخہ بن گئی ایسے کر کے ایسے بن گئی آپ انہوں نے کام شروع کر جب بھی کام شروع کرو اور کوئی اس کوئی چینجنگ کرتا ہے چینجنگ کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ چینجنگ کے سائن بنے نہیں بنے آگے بھی چینج ہوگا یعنی یہ تیسے سال یہ اکتیس پہ کام یہ بتیس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے بیمار پڑے گا یہ وہ یہ تیسے پر پھر یہ چینج کی ریکھا ہے لیکن اس تیسے پر ایک جو ہے ایمپیکٹ بھی آیا ہوا ہے وہ ایمپیکٹ راہوں کا ہے ادھر بھی دکھت دی نیچے یف کا نشان دے دیا پیچھے یف کا نشان دے دیا یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے اور اس کے بعد یہ ایک سائن دے دیا یہ سائن جو ہوتا ہے جمعیداریاں اپنی نبھانا ٹینشنے اپنے ہی اپنے بل بوتے پر کھرچے کرنا یہ وہ ریکھائے ہیں یعنی اس سمیں کے بعد سے ان کے گھر پر دکھتے ہیں بزنس میں بھی دکھت آئے گی مشکل کا سمیں جائے گا پیتیسوہ سال تو یہاں پیتیسوہ سال پر کیا کرا کی ایک راہو کے پربا پر ایک ٹینگل بھی دے رہے ہیں ابھی دیکھو یہ سمجھانا تھا مجھے پیتیس میں دکھت ہے سمجھتے رہیے گا پیتیس میں دکھت ہے لیکن کیوں اس ٹینگل بنا اور کیوں آگے ایک سکوئر بن رہا ہے چھتیس پر یہ کیوں بن رہا ہے اس کے اوپر سے یہ ریکھا کیوں جا رہی ہے یہ کیا سکوئر گھر گھر چھتیس سیتیس یہ یہ چھتیس اور سیتیس تک آپ گھر لے لوگے یہ چیز سمجھ آگئی ان کو سمجھ یعنی کتنی جمعیداریاں کتنی مسیبتیں اور اس کے بعد سے یہاں پر ایک سکوئر بھی بنا دیا گیا ہے اچھا اب جرہ اس پر یہ جو بے فالتو کی یہ ریکھائیں کاٹ دی گئے کیا جیون ریکھا کو تو it means اس سیتیس سال پر یہاں پر کوئی پھر دکت آئی ہے اس پر بھی اس پر بھی پیچھے سے ریکھا چل رہی تھی تو سیتیس پر بیماری کی ریکھا بن گئی سمجھ تر اگر سیتیس پر بنی ہے تو یہ ریکھا اس کے ساتھ جوائنٹ مار کے بیٹھی ہے تو چھتیس پر بھی ہوگی چھتیس میں بھی کوئی بیمار تھا لوجک سمجھا رہا ہوں میں ٹھیک آپ کے ہاتھ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہے تو یہ ترقی کا سائنہ پر لیکن حالت دیکھ رہے ہے اس کے جبردست خراب ہے یعنی یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک ایسی فیمیل ہیں جب پرابلم آتی ہے تو آپ اسے اپنے دم پر سالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں آپ کی لائف میں بھگوان نے ترقی کے سائنوں کو دے کر اس پر راہو کے پر بھاب ڈال دی ہیں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جب آسٹرولوجی کرتے ہو تو آپ کہتے ہو راہو تو ہمارا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ کیوں آگیا یہ شنی آگیا یہ ایریا کس چیز کا ہوتا ہے کوئی بھی کام میں ارچنے پیدا کرنے کا کام کس کا راہو کا بیماری کس کے کارن اس کے اوپر بھاگے ریکھا ٹکڑوں پر چل رہی ہے یہ سائن کا مطلب سمجھ لو اس سائن پر یہ ہے 38 38 یہ آپ کیا کہو گے اب یہ پر اپ اپنے magnifies glasses کو لے کر آئیے پوچھو کیسے ان سمی پر ایک ریکھا یوں بنا کر کیوں بیٹھی ہے ایسے یہاں پر بچہ بھی لکھو میڈام یہاں بچہ یا یہاں پر کوئی بیماری کی ریکھا بھی ہے یہاں کچھ ہوا ہے ویسے ٹرینگل بنا رکھا ہے جمعیداریاں سمتنگ پٹھ لیکن پرشانی یہاں پر بھی ہے آپ کو کیا ایسے میں کسی کے کرجے نکل سکتے ہیں سیسے بتائیے کہ نکل سکتے نہیں نکل سکتے کیا life smooth ہو سکتی نہیں ہو سکتی نا لیکن کیوں ان کی life میں بھگوان triangles بنا دیتا ہے یہ دیکھو کیا ان کی life میں triangles نہیں بن رہے ہیں مہمیشہ بن رہے ہیں اس area میں بھی بن رہے ہیں اس پہ چھوٹے ہر ایک سال بعد کچھ نہ کچھ دکھت پھر ایک کچھ نہ کچھ اور پھر ٹرینگل بن جاتا ابھی دکھاتا ہوں آپ تو پہلے اس sign کا مطلب 38 کا بچے سے related تھا ٹھیک اب یہاں پر 37 38 پر آپ کے husband کو بھی کام میں دکھت آئی اب 39 کی لگا کر بیٹھ گئی اور یہ 40 years ہے تو یہاں 39 اور 40 پر کچھ نہ کچھ change کرنا چاہ رہے ہو لیکن اپنی پرستیتیوں کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہو اور آپ کے husband بھی یہاں پر اپنی job کو change کرنا چاہ رہے ہیں اب سمجھو کہ اس ریکھا کے کارن اس ریکھا کے کارن یہاں پر یہ ایک اوپر کی ریکھا بنی پھر اس والے ٹکڑے کو پکڑ لینا یعنی یہاں سے رفر سفر 41 سے لے 42 سال اور 43 پر چینج آئے گا ان کی life میں پھر چینج کرنا پڑے گا پھر ایک triangle بنا دیں گے پھر بھگوان نے چھوٹا سا triangle بنا دیا وہ triangle indicate کرتا ہے کہ آپ کی life میں کچھ ایک سال ٹھیک جائے گا دیکھو یہاں پر یہاں پر ایک چھوٹا سا triangle بنا دیا پھر اس کے بعد ایک اور triangle بنا دیا یہاں پر بیچ کا time period خراب کر دیا تھوڑا سا پھر یہ ہے اس جیون ریخہ سے سمجھتے ہیں جیون ریخہ سے اکتالیس سال بیالیس سال ترتالیس سال چوالیس سال اس چوالیس سال کو الگ نکال لو یہ طبیعت بھی خراب کرے گا پرشانیاں بھی دے گا سب کچھ دے گا سب کچھ دے گا اب یہاں سے یہ ریخہ شروع کچھ آپ کے سسرال میں دکت آ رہی یہ پچاس سال تک ہے اب اسی میں آپ کو یہاں میں آپ کو ایک سائن دکھاتا ہوں جو کی آپ کو دیکھو دھیان سے دیکھنا اس ایریا کو ایک سرکل ٹھیک ہے اور اس کے بیچ میں ایسے اور یہ یہ کیا ہے یہ ہے جمہداریاں دکتیں ڈسٹربنس یہ ساری چیزیں چلیں گی یہ ساری چیزیں چلیں گی اسی کے بیچ میں ایک ٹرن کی ریکھاوی بنا دی ہے یہ دیکھو ٹرن کی ریکھاوی بنا دی یعنی یہاں بزنس بھی چینج ہوگا یہاں بزنس بھی چینج ہوگا یہاں کچھ نو کچھ امینڈمنٹ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کی عمر چالیس سال ہونے والی ہے کرجے نہیں نکلیں گے اکتالیس اور بیالیس سال یہاں تک آپ اپنے ہزمنٹ کو کہہ دی جیگا یہ دو سال ہی کام کریں گے یہاں پر بھی دکت ہے کیوں کیونکہ یہ ٹکڑا جو ہے آپ کو خود ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اوپر گیا اور اس کے اوپر ایک ٹرینگل منا دیا نیچے دکت آ رہی ہے یہ وہ رکھا ہے اس کے پر آپ کی لائف میں چینجنگ لکھی ہے یعنی ترتالیس سال اور چوالیس سال کے بیچ میں ترتالیس سال پر چینج ہوگا چوالیس سال پر ٹرینگل بنا دیا ہے پھر اس کے بعد پھر یہاں پر دکت دی یہ دیکھو اور یہاں دکت دی اس کے بعد پھر ایک ٹرینگل بنا دیا یعنی پینتالیس اور چھےالیس پر چینج کروں گے اور پھر سنتالیس سال آپ کا اچھا جائے کا اگر اچھا جائے کا تو دھیان دینا کیا آپ کو اس جگہ پر اس جگہ پر کچھ دکت نہیں دکھ رہی دی دکت دکھ رہی ہے تو کیا یہاں بھی تو سٹرگل کرنی پڑے گی یہاں پہ تو سٹرگل کرنی پڑے گی یہ انہی چاہ سال پر دیفنیٹلی ٹارن کی ریکھا نکلے گی آپ کی پھر اس کے بعد یہ والی سائن آنے شروع ہو گئے یہ پچاس سے باون سال کا سمجھ جو ہے یہ جمہداریوں کا اور ڈسٹربنس کے ساتھ جائے گا یہ وہ ریپریزنٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اچھا اب جرہ آپ کے مائکے سے ریلیٹڈ اور ساری چیزوں پر تھوڑا سا فوکس کر لیں اچھا ایک بات بتاؤ جب آپ کو یہاں پر کچھ جو ہے ہلکے الکے سکوائر دکھ رہے ہیں پیچھے کیوں بن رہے ہیں پیچھے بننے کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ ہیلپ ملے گی آپ کو اس کی اوثینٹیکیشن کو رائٹ ہینڈ پہ چک کرتے ہیں اب دیکھو دھیان سے سمجھنا ہم یہاں پر تھے ہم اس جگہ پر تھے تو یہ یف کا نشان دکھ رہے یہ یف کا نشان کیا کرتا ہے آپ کے کام کی سپیڈ کو کم کر دے گا یہاں دکھتے پیدا کر دے گا 33 سے لے کے 35 سال کے بیچ میں یہ 33 سال کا ٹائم پیرڈ تھا یہاں سے لے کر یہاں تک دکھتے پیدا کر دے گا اب سمجھتے ہیں یہ ایک لائن نے کاٹ دیا تھا تو یہاں پر کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا 36 سال میں لیکن ایک سکوئر بنا کر ریکہ کو گھما دینا یعنی یہ گھر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو یہاں 37 تک آپ گھر بھی بناو گے لوجک سمجھا رہا ہوں آپ چیزوں کو دیپلی پہنچانے کے لیے کیسے پتہ لگتا ہے لیکن 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 یہ جو ٹائم پیرڈ یہ ٹائم پیرڈ ہے یہ ٹائم پیرڈ پر یہاں جیادہ پرباو دے دیا تھا اور نیچے ریکھا لے آئے تھے 37 سال پر میں نے کہا آپ کوئی گھر پر بیمار پی پڑا ہے آپ کسی کو کچھ نہ کچھ ہوا پی ہو گا کیسے چیزیں پتہ لگتی ہیں تو کیا آپ کو آگے نہیں پتہ لگ رہا بیماری گر بیمار تو یہاں پر بھی ہیں ہے نہیں ہے بھئی 37 ہے تو یہ 49 پر بھی کوئی بیمار ہے اب دیکھتے ہیں آگے کا ان کی لائف پہ اب 40 سال چل رہا ہے سمجھتے یہ ریکھا یو کا نشان اور ایک ڈاٹ 41 سال پر رکھا ہے یعنی 41 سال پر بیماری کی ریکھا ہے ہے کیا آپ کو یہاں پر نہیں دیکھ رہی ہیں آگے چلتے اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کی اور کیا چیز ہیں ان کی لائف میں وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس ریکھا کے ساتھ یہ جو لگزری لین کی ریکھا آئی ہے اس کے ساتھ اس والی ریکھا کا concern دیکھتے ہیں ایک پہلے ریکھا سیدھی دو ریکھا سیدھی بنائی اور اس پر ایک ٹرن کی ریکھا بنائی ٹرن کی ریکھا بنائی تو یعنی اس 43 سال پر کوئی بنا دیا تھا اس کے بعد یہاں پر پھر ایک دکت لے آئی اب میں نے کہا 45 سال اور 46 سال میں پھر چینج کرو کہ 47 سال اور 48 سال ٹھیک جائے گا انہیں چیز میں پھر دکت آئے گی سر بلکل ٹھیک کرے ہو کیا آپ کو یہ سال پہ دکت اور اس پر پھر سکوائر دکھتا نہیں نہیں دکھ رہا تو خات تو وہی چل رہا ہے جس چیز کے لیے میں آپ کو help والی باتیں ہیں پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں دیکھو وہ سمجھ دیکھو وہ کیسے چل رہے دیکھو یہاں پر ایک سکوائر بنایا تھا یہ ریکھا الٹا بنا رہی ہیں یہ دیکھا الٹا بنا رہی ہیں الٹی بن رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی life میں آپ کا سفر جو ہے مائکے کے پاس یا سمتنگ جرور رہے گا اور جب میں نے پوچھا تو میں تو مائکے کے پاس میں ہی رہتی ہیں تھوڑا سا سرال پکش سے ریلیٹڈ ہے یعنی یہاں سکوئر بنا ہو ہے تو تھوڑا سا یہاں دکھت چلے گی آپ کو 47 سے 50 سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ دکھت کا ٹائم پیرڈ رہے گا وہاں پر ٹھیک ہے اور انیچہ سال تک چینج کرنا ہے اور پچاس سے لے 52 کام کرو گے اور 47 سے 50 سال کے بیچ میں سرال پکش سے کچھ نہ کچھ پرابلم چلتی رہے گی اور ایک فرسٹریشن برڈ جو ہے وہ بھی جب آتا ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے جب کوئی ریکھا سفید ہو جاتی ہے تو یہ جو ٹائم پیرڈ ہوتے ہیں یہ بھی فرسٹریٹ کرتے ہیں ویٹی کو چڑھ چڑھ ہوتی رہتی ہے تو یہ ٹائم پیرڈ بھی آپ کا غلط جائے گا 43 سے 44 سال لیکن کام بن جائے گا کیونکہ 43 میں چینج ہو رہا تھا اس لئے فرسٹریشن تھی 44 میں کام بن گیا اس لئے پھر 45 46 میں چینج ہو رہا 47 اور 48 سال پھر ٹھک چلا جائے گا اب اس میں آپ کی ہزمن کی کام یا آپ کچھ نہ کچھ چینج ہوتا رہے گا ٹھیک ہے یہ چھے سمجھ آگئے اچھ اب پھر چلتے ہیں آپ کی لائف میں 46 سال پر دیکھو دھیان سے سمجھ یہ جب ٹائم پیرڈ کسی بھی ایک ریخہ پر کوئی ریخہ جیون فیٹ لائن پر یہاں کالا سب بنا دیا تو یہ بھی دکھت ہے 46 سال پر یہ بھی دکھت آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ریخہ ٹرن کر رہی ہے ٹرن کر رہی ہے یہ یہ کر رہی ہے یہ یہ بنایے ہوئے ہیں اور سکوئر الٹے چل رہے ہیں تو اگر آپ کو یہاں گھر بیچنا نہیں ہے کرائے پر دینا ہو تو دے دی جیگا اگر کہیں اور جانے کی سوچ رہے ہو تو کیونکہ یہاں پر چینجنگ ہے یہ اس کے بعد سے کچھ نہ کچھ چینجنگ آئے گی آپ کی لائف میں وہاں 47 48 سال میں نے کہا تھا ٹھیک جائے گا اور 49 سال پر آپ کچھ نہ چینج کروگے ٹھیک ہے اس لیے یہ گھر نہیں بیچنا یاد رکھ لیجئے گا گھر نہیں بیچنا ہے اب مدہ تھا اس کا سمجھنے کے لئے تو یہ الٹے ٹرینگلز بنیں یہ الٹی بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس جگہ پر جب بھی یہ سائن آئیں گے بزنس سے ریلیٹڈ پلس بچوں کو پرشانیاں پلس بچوں کو بھی پرشانی رہیں گی یعنی آپ جمعہ داری نتو نبھاؤ گے لیکن بچوں کو بھی پرشانی رہے گی پھر 52 سال پر دیکھو اس والے سال پر ایک ریکھا ٹرن کی ریکھا بنی ہے تو یہ 52 سال پر کہیں نہ کہیں دوسری جگہ پر جا رہے ہو چینج کر رہے ہو اور اوپر یہ ایک سکوائر ڈسٹربنس کے ساتھ چل رہا ہے چل رہا یہ یف کی نشان چل رہے ہیں یعنی مسیبتیں یہ یہ یف کا نشان ہے 57 سال پر یہاں پر بھی ہے کوئی نہ کوئی بیمار بھی پڑے گا دکھت بھی آئے گی اس کے ساتھ اسی ریکھا کے ساتھ پھر کچھ نہ کچھ یہ دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ یف کا نشان ہے ایسے پکڑو دیکھو آپ آپ ایسے پکڑو کہ جب کوئی ریکھا یف کے نشان کے ساتھ بننی شروع ہو تو آپ کی مسیبتیں ختم نہیں ہوتی مسیبتیں بن رہی ہیں لگاتار بنتی جا رہی ہیں لیکن آپ آگے بڑھتے جا رہے ہو یہ لگزری لائن کی ریکھا ہیں جب تک نہیں ہوں گی آپ بڑے انیشیٹیو نہیں لے سکتے یاد رکھ لیجی گا بڑے انیشیٹیو نہیں لے سکتے ہو اس والی ریکھا پر یف کا نشان ہے یا نہیں ہے ہے نا پچھ پن چوون پچھ پن پر کوئی دکت آئے گی نہیں آئے گی یعنی چینج کر رہے ہو دکت ہے یہ ریکھا چینج کروارہی ہے اس لیے ہے یہ ریکھا یہ بزنس میں بھی بہت دکت آئے گی اٹھا ون سال پر اچھا وہ چیز تو چھوڑو لیکن جو مددے کی بات تھی ان کو پکڑ دیں یہ ریکھا کیوں بنائی ہے یعنی یہ سکوائر کہتا ہے ایک تو ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر اور ایک کوئی ایسا کام کھولنا چاہتے ہو چاہے وہ شوروم ہو یا کوئی اور کھانے کا ہو یا کوئی اور چیز ہو جو کی آپ ایفرٹس کرو کے ایفرٹس کرو کے یعنی یہ وہ ہے اور ساٹھ سال تک کا وہ سمیں ہے یہ ساٹھ سال کا سمیں اس میں یہ دکت یہ دکت آ رہی ہے تو چوون پچپن پر دکت پھر ستاون پر دکت جو کی سلسلہ ساٹھ سال تک ایسے ہی چلتا جا رہا ہے پھر اکسٹ میں دکت آ جائے گی یہ رکھا پھر یہاں پر کچھ نہ کچھ چینج کراری ہے یہ چون سٹ پھر چینج کروائے آپ دکھائی دے رہی تو آپ کی عمر جادہ ہے آپ کے husband سے لے کر یہاں یف کا نشان آ رہے آ رہے نہیں آ رہے بہت struggle کی life ہے بہت struggle کی لیکن بچوں سے سکھ ملے گا definitely ملے گا یہ تو آپ نشجت رہی لیکن آپ انہیں stand کروگے انہیں stand کروگے انہیں بھی دکھت آئے گی لیکن آپ کی life 63 64 کے بعد ہی آپ کو سکھ ملے گا اس سے پہلے نہیں مل سکتا ہے جمعیدار ساری نبھاؤ گے definitely اور یہ help بھی کوئی نہ کوئی کرتا رہے گا definitely کرے گا 51 52 سے کوئی نہ کوئی آپ کی help بھی کرے گا اور یہ آپ دوسری جگہ پر بھی جا رہے ہو لیکن گھر نہیں بیچنا ہے کسی بھی قیمت پر گھر نہیں بیچ لیکن ساری جمعیداریاں نبھالوگے reason سمجھاتا ہوں جب کبھی بھی کوئی بھی ریکھا ایسے 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 کرتی ہے نا تو وہ کیا ہوتی ہے اس کی ان کی life یا کام میں دکت کے کارن وہ جرور اور ایسے لوگوں کو جب کوئی پیچھے سے ریکھا بنتی ہے تو سسرال سے بھی فائدہ ملتا ہے condition applied اگر وہ اپنا ادھکار لیں تو سمجھو یہ ریکھا more than two properties کے sign بتاتی یہ ریکھا جو ہوتی ہیں یہ گھر ہوتی ایک چھوٹا ہوتا ایک بڑا ہوتا اور اس کے بعد اسے بیچتے ہیں بچوں کو کوئی problem آتی ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ الٹے بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی life میں کسی سے مدد مانگ رہے ہو اور وہاں پر کوئی دکھتے آتی ہیں جس کے قرآن آپ گھر ابھی بلون چلے گا کیوں یہ ریکھائیں کٹ مار دی گئی ہیں اور کیوں ریکھائیں الگ سے start کر دی گئی ہیں ایک چیز چھپا رہا تھا وہ ہے آپ کے husband کی age بس یہ میرے پاس رہن تو بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ اپنے life میں محنت کرو سب کچھ کرو لیکن آپ کی عمر زیادہ ہے آپ بچوں کے پاس رہوگے اور وہ ابھی تک کام کرتے رہوگے لیکن کچھ اپائے دوں گا راہو کے اپائے ہیں کرتے رہیے اپنے husband کو بھی کروانا اور آپ بھی کرنا بیماری پہلے پتہ لگے گی اور اس سے 30 سے 40% جرور ملے گا جرور ملے گا میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں جرور ملے گا struggle کا ہاتھ ہے اس لئے ایک باری feedback دیتا ہوں یہ دکھتے آ رہی تھی یہ ولي time period پر نہیں کبھی بھی آنی چاہئے شنی کا time period ہوتا ہے اور شنی کے time period پر یہ دکھت کا مطلب کوئی نہ کوئی دیکھو اس کا concern جب کوئی triangle یا square کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کوئی inherited properties جو ہوتی ہے پشتینی property شادی کے بعد آپ کے husband سے related ہے یعنی اس میں کوئی پنگا پڑے گا یہ اس کی indications پہلے ہی دے دیئے گئے لیکن ان کا سمبند ان ریکھاؤں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا اور ان ریکھاؤں پر یہ triangle بنے ہوئے تھے اور یہ triangle indicate کرتے ہیں کہ آپ کی life میں اب دیکھو اس کو سمجھاؤں میں آپ کو سمجھتے ہیں ان کو کیسے یہ ریکھائیں کس طریقے سے represent کرتی ہیں دیکھو یہ جو سمیں ہے یہ وعلا جو سمیں ہے یہ یہ ریکھا ہے اس ریکھا نے اس ریکھا پر ایک پہلا triangle بنایا ایسے کر کے ایک triangle بنا دیا کہ یہ triangle کیا indicate کرتا ہے life میں یہ کیا triangle کرتا ہے یہ indicate کیا کر رہا ہے یہ کون سے سال کا ہے یہ کیسے نکالوگے سب سے بڑیہ طریقہ ہے آپ نے اپنے پتہ لگ جائے گی یہ کون سے سال کا چل رہا ہے ایسے پکڑا کرو ان کو اور جب ریورس پام سٹری کرو گے تو اس کا فائدہ یہاں پر کب آئے گا وہ یہ ریورس پام سٹری ہوتی سمجھ رہے ہیں اب میں نے کیا کہا تھا اس والے پوائنٹ پر یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ ٹرینگل بنا دیا گیا تھا یہ ٹرینگل بنا دیا تھا یہ ٹرینگل ہے 25 سے 26 سال یہ struggle وڑا ٹائم پر رہا تھا لیکن 27 سال وڑی ریخہ پر دیکھو دیکھو یہ 25 سے 26 اور یہ 27 وڑی ریخہ اس وڑی ریخہ پر چینج کی ریخہ بنی ہوئی تھی 27 پر 27 پر اور اس ریخہ نے کیا کر پھر ایک ٹرینگل بنا دیا یہ دیکھو ہے تو یہ دکھت کا ٹائم پیرڈ بن تو رہا چینج کریں گے 27 میں کوئی جوب اچھی opportunity ملے گی لیکن اس میں بھی دکھت آئے گی دکھت آئے گی پھر ایک ٹرینگل بنا دیا تھا دیکھو یہ ٹرینگل پھر بنا ہو ہے جب کبھی بھی یہاں ٹرینگل بنے نا یاد رکھ لی نا کوئی بھی ریکھا پر یہاں ٹرینگل بنے گھر سے ریلیٹڈ ہوتا گھر ضرور خریدت ہے ایسے ہی نہیں بن جاتا یہ سورے پروت پر یہ غلط فارمیشن بنی تھی بٹ لیکن سکوئر کے ساتھ بنی تھی تو میں نے کہا یہ ترقی تو کریں گی بٹ لیکن بہت سٹرگل کے ساتھ کریں یہ ریکھا ان کی گدھ کی ریکھا نہیں ہوتی تو یہ آج سٹینڈ بھی نہیں کر پاتی ان کے اندر وشواس بھی نہیں ہوتا وشواس بھی نہیں ہوتا definitely اپو پردھان ریکھائیں سیدھی ہونی چاہیے نہیں ہے وہ بھی کالی ہیں یہ ریکھا جب بھی بنتی ہیں تو بزنس کی اور انٹیکیٹ کرتی ہیں پتلی پتلی ریکھا بن رہی ہیں بزنس کریں یہ ریکھا جب بھی بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کی life میں آپ institute یا something کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہو کرتے ہو نہیں کرتے ہو یہ ان سے related ہے یہ ریکھا جب بنتی ہے تو دو سے اوپر property ہوتی ہیں ان کا سمبند انہیں ریکھاؤں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اپنی life میں دیکھو یہ ایک k2 پر triangle یہ ایسے بنا دیا ایسے بنا دیا یہ ایسے بنا دیا یہ اپنی طرف سے ہار نہیں ماننے والی پرشانیاں ان کو آئیں گی بچپن سے آئیں گی لیکن ہار نہیں مانے بڑھے یاترہ ریکھا بنی ایک بڑی فیڈبیک دے دیتا ہوں struggle والی life رہے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ابھی آپ کی عمر 40 سال کی ہے میں نے لکھا ہے کہ یہاں پر لون کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا یہاں کچھ چینج کرنا چاہوگے آپ کے husband یہاں پر چینج کریں گے لیکن 41 اور 42 سال یہیں تک آپ کی life میں ان کا کام ہوگا لیکن اس کے بعد چینج کرنا پڑے گا آپ کو 43 سال پر یہاں پر 43 سال کے بعد 44 سال ٹھیک جائے گا لیکن صحت سے ریلیٹڈ 44 سال ٹھیک نہیں جائے گا 45 اور 46 میں پھر کچھ نہ کوئی دیکھتے گا لیکن 50 سے ہی اپنے بچوں کی جمعیداریاں ساری چیزیں گڑ بڑے ساری چیزیں آگے بڑھنا ٹینش نے ڈسٹربنس 52 سال تک چلتی رہیں گی 51 52 پہ کچھ اپنے بزنس کو چینج کرنا چاہوگے اسے آپ پکڑ کے رکھوگے اور آگے بڑھانے کی کوشش کروگے یہاں کسی کی ہیلپ لوگ ہے یاد رکھ لیجے گا چھے سال پر تھوڑا سا پیسو کی بھی دکت آئے گی 43 44 میں فرسٹریشن بھی ہوگی 46 47 میں میں کہا کچھ چینج کروگے ٹھیک 51 52 تھوڑا سا ہیلپ لوگ ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم پیرڈ یہاں پر دکت والا ہے 52 سال کے بعد کوئی جگہ چینج کرنے کی سمبھا رہی ہے اس کے بعد بڑھانے کی بات چل رہی ہے 54 55 پر لیکن سو سمجھ کے بڑھانا کم کرنا یہاں پر چینج بڑھانے سے ریلیٹڈ 57 سال پر کوئی بیمار کی ہے وہ چلتا ہوا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے 47 سے 50 پر سو سرال پر کچھ دکت رہے گا 60 اور 61 سال پر پھر تھوڑی دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کی لائف جو ہے 77 پلس لائف ہے اور آپ ان کے پاس رہ رہے ہو اور جا رہے ہو یہ ساری چیزیں یہاں پر رکھی ہیں جس میں آپ کو راہو کا اپائے دیفنیٹلی اور سورے کا اپائے دیفنیٹلی کرنا پڑے گا کرنا پڑے اور اس کا پرپٹی سے ریلیٹڈ چیچوں پر ٹھیک ہے محنت والا ہاتھ بٹ آگے پڑو دنی وقت